آوے ایک ملٹی چینڈ ڈی سینٹرلائز فائنانس اپلیکیشن ہے جو مسلسل ڈی سینٹرلائز بینکنگ میں اپنا نام پیدا کر رہی ہے یہ ڈی فائی پروجیکٹ بترین بیئر مارکٹ میں بھی بہترین پرفارم کر رہا ہے اور مسلسل اپنی نئی فنانچل پروجیکٹس کے مدد سے نہ صرف ڈیٹیل سرمایہ کار بلکہ بڑے بڑے اداروں کو بھی اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے فائنانسنگ کے سخت ترین قوانین کے وجہ سے یہ بطور ڈی فائی اس کے ٹوکن کی قیمت بہت زیادہ اس وقت سو ڈالر کے قریب ہے جبکہ مئی دوہزار اکیس میں اس نے چھ سو ڈالر سے زائد پر آل ٹائم ہائی کیا لیکن لکوڈیٹی کے سخت قوانین کے باعث انہوں نے کسی بھی طور پر ٹوکن کی پرائس مزید بڑھانے کے لیے سرمایہ کاروں کا پیسہ ضائع نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ بدترین حالات میں بھی بہترین پرفارمنس دے رہا ہے آج ہم وہ محرکات جاننے کی کوشش کریں گے جس کی وجہ سے ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ ٹوکن ٹاپ ٹین مارکٹ ویلیو میں شامل ہو سکتا ہے کرپٹو بابا کے ساتھ میں ہوں علی رہان سو لیٹس ڈائیو ان کوئی بھی بات کرنے سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ یہ کسی بھی صورت میں فانانچل اڈوائز نہیں ہے کوئی بھی فیصلے سے پہلے کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی ریسرچ مکمل کریں تو بات کرتے ہیں آوے کے دوزار سترہ میں سٹینی نے ایت لینڈ کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا جو دوزار اٹھارہ میں آوے کے نام سے ری برینڈ ہوا یعنی آوے پچھلی بیئر مارکٹ دیکھ چکا ہے آوے کمیونٹی بینس پروجیکٹ ہے جس کا ہیڈ آپس لندن میں موجود ہے یہ ایک درجن سے زائد چینز پر موجود ہے اس کے علاوہ اس پروجیکٹ میں موجود پیسے کے حساب سے یعنی ٹوٹل ویلیو لوگت کے مطابق یہ دوسرا بڑا ڈی فائی پروجیکٹ ہے جس کے دس ہزار کے قریب مہانہ یوزرز موجود ہیں آوے نے حال ہی میں اپنا نیا سسٹم بی تھری لانچ کیا ہے جس کی مدد سے اب تمام چینز پر موجود آوے یوزرز کسی بھی چینز پر اپنے ٹوکنز لے کر جا سکتے ہیں اور کہیں بھی کرز لے سکتے ہیں یا کرز دے سکتے ہیں بنیادی طور پر انہوں نے یہ کام فائر بلوگ کی سہولت کے لیے کیا ہے اب یہ جاننے کی ضرور ہے کہ فائر بلوگ کیا ہے فائر بلوگ 6400 ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کو دی فائی تک ایکسیس دینا چاہتا ہے ادارہ جاتی سرمایہ کار اردو میں کہیں تو یہ بات بہت چھوٹی لگتی ہے لیکن اب اسے انگلیش میں کہتے ہیں یعنی انسٹیٹیوشنل انویسٹرز تو بات بڑی لگتی ہے کیونکہ ان کی بیلنس شیٹ پر اربو روپے کے احساس سے موجود ہوتے ہیں یعنی اگر یہ آوے پر اربو ڈالر کے احساسوں کی بوروئنگ اور لینڈنگ شروع کر دیں تو خود سوچیں اس کے مانی کیا ہوں گے آوے کو اس وقت سب سے بڑا خطرہ سیلسیس سے تھا لیکن سیلسیس نے آوے کے تمام قرضے واپس کر دی ہے حالانکہ اگر وہ ایسا نہ بھی کرتے تو آوے کے پاس اس کے بٹ کوئن تھے اور لاز سے پہلے ہی وہ اس کو بیج دیتے لیکن بطور خبر اس کے برے اثرات ہوتے ہیں خیر یہ خطرہ بھی ٹل گیا آوے اب اپنا ڈی سینٹرلائز سٹیبل کوئن بھی لانچ کرنے جا رہا ہے جس کے لیے انہوں نے ایک ڈالر سے زیادہ کا پیک رکھا ہے تاکہ وہ کسی بھی قسم کی لیکوڈیٹی کرائسز کا شکار نہ ہو اس کوئن کا مقصد لوگوں کو سٹیبل کوئن کی سہولت پران کرنا ہے تاکہ وہ اس کی مدد سے کسی بھی دوسری چین پر جا کر کوئی دوسرا ٹوکن خرید یا بیچ سکے لیکن تمام بہترین حالات اور پروجیکٹ بیلڈنگ کے باوجود آوے کا ٹوکن مسلسل ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے لیکن جب آپ آن چین انیلسز دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آوے کے ٹوکن ہولٹرز کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے جبکہ اس کا سپلائی پریشر اب کم ہو رہا ہے اوورال مارکیٹ کے حالات بے شک اچھے نہیں ہیں لیکن یہ حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہیں گے امید ہے کہ کچھ ماہ میں مارکیٹ مکمل طور پر باٹم آؤٹ ہو جائے گی اور اس موقع پر آہستہ آہستہ آوے کو خریدنا اور جمع کرنا انتہائی بہتر تیسل ہوگا کیونکہ آوے پروٹوکول کے پاس صرف ایک اشاریہ سات ملین ٹوکن ہی باقی بچے ہیں جبکہ فکسڈ کیپ ہونے کی وجہ سے ٹوکن کی پرائس یقیناً مارک ہا رہی ہے لیکن کچھ عرصے میں کافیت تک بہت کچھ بدل جائے گا ابھی بھی اس پروجیکٹ کا مارکیٹ کیا ٹوٹل ویلیو لوگڈ سے کم ہے یعنی پروجیکٹ میں موجود پیسہ اس کی مارکیٹ ویلیو سے کہیں زیادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پروجیکٹ انتہائی انڈر ویلیوڈ ہے آوے کے اس کے علاوہ این ایف ٹی ڈی سینٹرلائز آن لائن ورک پلیس جیسے وی ورک یا اب ورک ہیں ان پر بھی کام ہو رہا ہے ان میں سے کچھ پروجیکٹ لانچ ہونے کے قریب ہیں جبکہ کچھ پر کام جاری ہے یقیناً میں یہ تمام باتیں ایک لمبے عرصے کو مدنظر کر رہا ہوں کیونکہ چیزوں کو بہتر ہونے اور پھر زبردست کامیابی کے لیے وقت لگتا ہے ابھی کرپٹو انڈرسٹری کام شروع کر رہی اور یہ انتہائی ابتدائی سٹیج ہے ابھی وہ وقت نہیں آیا جب لوگوں کے موبائل پر ایسی اپلیکیشن موجود ہوں جو واقعی ڈی سینٹرلائز ہوں ابھی ڈی سینٹرلائزیشن نے اپنا کام شروع کیا ہے اس وجہ سے ہر پروجیکٹ میں جانے سے پہلے اس کے بارے میں مکمل معلومات لیں کبھی آدھی اور دوری بات آتی ہیں کسی ٹریڈر کی پیش گوئیوں پر مت جائیں کہ اس کو خرید لو اس کو بیج دو یہ آگے جائے گا یہ نیچے جائے گا کبھی بھی ان چکروں میں مت پڑے سرمایہ کاری کی رقم کچھ بھی ہو ہمیشہ ایک لمبے وقت کے لیے چیزوں کو دیکھیں اور انہیں سمجھیں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دن میں چیز ٹھیک ہو جائے یا ایک دن میں پرائیس ایسا اوبر جائے جو تیزی سے چیزیں اوپر جاتی ہیں جتنی تیزی سے بھی اوپر جاتی ہیں وہ اتنے ہی تیزی سے پھر ویسے واپس آتی ہیں اس وجہ سے ہر پراجیکٹ کو تفصیل سے دیکھیں ویب سائٹ پر موجود معلومات ہی کافی نہیں ہوتی باقی ادھر ادھر بھی دیکھنا شروع کر ان کا تفصیلی تجزیہ ضروری ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں چینل کو بھی لائک اور سبسکرائب کریں مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو میں ٹویٹر پر موجود ہوں میرا ایڈرس آپ کی سکرین پر آ رہا ہوگا پلیس فالو کریں میری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب دوں شکریہ